بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ کی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے یہاں سے اس سے پہلے ہم فیزیکل ٹیسٹ اور ریجسٹریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیلیبس ڈسکس کیا تھا کہ اے ایس ایف کا سیلیبس کیا ہے آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے ریٹن ٹیسٹ کی ریٹن ٹیسٹ پرپریشن کے حوالے سے تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں چینل کو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز جو ہیں نیو آنے والی ویڈیوز کے وہ ملتے رہے ہیں اچھا جی ریٹن ٹیسٹ سیلیبس کیا ہوگا جی انگلیش ہے اس میں ٹونٹین پرسنٹ جنرل نالیج تھرٹی پرسنٹ کرنٹ افیرز ٹین پرسنٹ بیسک میت اسلامیک سٹڈیز اردو آئیکیو اور پروفیشنل ایم سی کیوز ٹھیک ہو گیا یہ سیلیبس ہے آلموسٹ اسی میں سے کمپلیٹ پیپر آپ کا آئے گا اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو سیلیبس ہے یہ وہ سیلیبس ہے اس سے پہلے مختلف یوٹیوب چینل پہ میں دیکھ رہا تھا جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں سیلیبس کی ویڈیوز وہ پرانی ہیں اور پیپر پیٹرن بھی جو ڈسکس کیا جا رہے ہیں وہ اولڈ پیپر پیٹرنز ہیں ابھی سیلیبس چینج ہو گیا ہے جیسے کہ اے ایس ایف نے اس دفعہ آن لائن ریجسٹریشن فرسٹ ٹائم سٹارٹ کی ہے اس سے پہلے آن لائن ریجسٹریشن اے ایس ایف میں نہیں ہوتی تھی اسی طرح سیلیبس بھی چینج ہے اور پیپر پیٹرن بھی چینج ہے تو اس اپڈیٹڈ سیلیبس اور پیپر پیٹرنز سے آپ اپنی پروپیشن سٹارٹ کریں چلیں جی پہلا کوششن کیا ہے دنیا میں کتنے کانٹینینٹس ہیں ٹھیک ہو گیا دنیا میں سات کانٹینینٹس ہیں ٹوٹل کتنے بریازم ہیں اردو میں کانٹینینٹ کو بریازم کہتے ہیں سیون کانٹینینٹس ہیں ٹھیک ہو گیا وہ کون سے ہیں سیون ایشیا ایفریقہ آسٹریلیا یورپ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور انٹارٹکہ یہ سیون کانٹینینٹس ہیں اچھا جی فسٹنگ بیکیم ابلیگیٹری ان ڈیش ہجری ٹھیک ہو ہے فسٹنگ کب فرض ہوئی تھی یا روزہ کب فرض ہوا تھا کس ہجری میں فرض ہوا تھا یہ سیکنڈ ہجری دوسری ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا ٹھیک ہے دوسری ہجری میں اور کون سے احکامات آئے تھے یا اور کون سے چیزیں فرض ہوئی تھی نماز فرض ہوئی تھی روزہ فرض ہوا تھا زکاة جو ہے وہ دو ہجری میں فرض ہوئی تھی جہاد دو ہجری میں فرض ہوئی تھی اور غزوے بدر دو ہجری میں ہوئی تھی جہاد کے احکامات جو آئے تھے دو ہجری میں آئے تھے شوری میں فرض کہہ گیا تھا جہاد جو ہے اس کے احکامات جو آئے تھے وہ دو ہجری میں آئے تھے اچھا جی پرائیم منسٹر آف ازاد جمہو اور کشمیر ازاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم کون ہے سردار عبدالکجوم خان نیازی سردار عبدالکجوم خان نیازی جو ہے وہ ازاد جمہو اور کشمیر کے وزیراعظم ہے اور صدر کون ہے پریزیڈنٹ آف ازاد جمہو اور کشمیر کون ہے سلطان محمود چودری اچھا جی which is the longest surah of holy quran سب سے لمبی surah holy quran کی کون سی ہے سورہ بکرا who is current director general of asf dg asf کون ہے major general عبدالکجوم خان major general عبدالکجوم خان question number six he is dash cricket he is playing cricket ٹھیک ہو گیا present continuous tense کا یہ sentence ہے اور اس میں helping work is mr use ہوتے ہیں is use وہ ہے اس sentence میں تو اس میں first form of verb اور ing ٹھیک ہے playing first form of verb ہے اور ing کا اضافہ ہو ہے اس میں so he is playing cricket answer ہے who was the first governor general of Pakistan پہلے governor general of Pakistan کون تھے قائد اعظم محمد علی جناب اچھا یہاں پہ ایک question ہے آپ کے لئے آپ نے بتانا ہے کہ second governor general of Pakistan کون تھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ نے اچھا جی who is president of Pakistan پاکستان کے president کون ہیں ڈاکٹر عرف علوی اچھا جی prime minister کون ہیں عمران خان defense minister یا وزیر دفاع ہمارے ہیں پرویز خٹک صاحب interior minister یا وزیر داخلہ جس کو کہتے ہیں وہ ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب who is the president of Turkey ڈرکی کے صدر کون ہیں رجب طیب اردگان اچھا جی next ہے ایک series ہے IQ کا test ہے two four eight sixteen thirty two dash one two eight two five six ایک series چل رہی ہے intelligence کا question ہے اس میں ایک dash ہے اس dash میں کون سے hint سے آتے ہیں یہ ہم نے جواب دینا ہے تو answer ہے ہمارا sixty four اچھا جی sixty four کیسے آیا ہمارے پاس اس میں جی ہم double کر رہے ہیں two کو double کیا تو four four کو double کیا eight eight کو double کیا sixteen اور sixteen کو double کرتے ہیں تو thirty two آتا ہے اسی طرح thirty two کو double کیا تو sixty four یہ اس میں pattern چل رہا ہے اس pattern پہ یہ question solve ہوگا ٹھیک ہے next question ہے what is IMF actually IMF کیا ہے IMF کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہوں گے news میں مختلف ٹاک شوز میں IMF use ہوتا ہے کہ پاکستان نے IMF سے اتنا loan لیا ہے اور IMF کی اتنی installments دے رہا ہے پاکستان ٹھیک ہے تو IMF کیا ہے international monetary fund international monetary fund ایک عالمی ادارہ ہے جو تمام غریب ممالک کو interest پر کرزہ جات دیتا ہے 12 question who is president of USA USA United States of America کا صدر کون ہے جو بائیڈن جو بائیڈن جو ہیں وہ president ہیں USA کے اچھا USA سے کیا بنتا ہے United States of America اور امریکہ کی کتنی states ہیں امریکہ کی 50 states ہیں United States of America 50 states پر مشتمل ہے capital کیا ہے USA کا capital ہے Washington DC next question قائد عظم was born on قائد عظم کب پیدا ہوئے 25 December 1876 longest duration of خلافت was that of سب سے جو لمبا دور خلافت تھا وہ کن صحابی کا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو تھا وہ سب سے لمبا تھا خلیفہ راشدین کے نام ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چار خلیفہ محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ یا برے سغیر میں کب آئے تھے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم سات سو بارہ میں برے سغیر میں آئے تھے اور یہ سندھ کے راستے سے آئے تھے اسی لئے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں یعنی اسلام کا دروازہ کیونکہ یہاں سے محمد بن قاسم کی آرمی جو تھی فوج تھی اس نے لینڈ کیا تھا اور یہاں سے اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوا تھا اسی لئے سندھ کو بابل اسلام کہتے ہیں کون سا سیارہ ایسا ہے جو سب سے چھوٹا ہے سب سے تیز ہے اور سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ سیارہ ہے مرکری مرکری سب سے چھوٹا سیارہ بھی ہے سب سے تیز بھی ہے سورج کے گرد سب سے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے اور سورج کے قریب ترین بھی ہے باقی کتنے سیارے ہیں آٹھ آٹھ پلینٹس ہیں ایٹ پلینٹس آر دیر ان آور سولر سسٹم ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل آٹھ سیارے ہیں مرکری، وینس، ارت، مارز، جوپیٹر، سیچرن، یورینس، اینڈ نیپچون یہ آٹھ نام ہیں اور ان میں سب سے بڑا سیارہ ہے وہ جوپیٹر ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ مرکری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے بارے میں بتایا تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر ہیں سندھی اور سندھی زبان کے ایک اور شاعر سچل سرمست دو شاعر جو سندھی زبان کے بہت مشہور شاعر ہیں وہ ہیں پہلے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور دوسرے ہیں سچل سرمست ن aplikation ایک ہزار چوبیسے کلو بیٹ ایک ہزار چوبیسی کلو بائٹ بتاہی ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور آبتز اسے شرکی بارے چلای ضرور چوبیت مزید جب میں